بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سوف ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید اس وقت جو آپ کا یورپ ہے اور آپ کا جو برعظم افریقہ ہے اور اس میں آپ ساؤتھ ایشیا کو شامل کر لیں اس وقت ان دونوں تینوں جگہوں کے اوپر بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ایسے مسائل ہیں جو کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی آپ تبدیلی دیکھیں گے پورے یورپ کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایجنگ کا ہے ایجنگ سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کا ہے وہاں پہ جو بوڑے لوگوں کی جو شرعہ ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ افریقہ کے ممالک میں دیکھیں جو اس وقت انتہائی پسماندہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایجنگ کا مسئلہ وہ بلکل نابید ہے یعنی وہاں پہ بوڑے لوگ بلکل وہاں پہ آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں اور وہاں پہ جو ان کی یوت ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور یہ ایسا ایک آپ کہہ لیں کہ آنے والے وقت میں دنیا میں ایک بہت بڑی آپ تبدیلی دیکھیں گے کہ وہ ممالک جو اس وقت دنیا کو رول کر رہے ہیں جن کو ہم ترقی جاتو ممالک کہہ رہے ہیں وہاں پہ تقریباً ٹونٹی سکس پرسنٹ سے بھی زیادہ یعنی تھرٹی پرسنٹ تک بھی لوگ ایسے ہیں جن کی ایج سکسٹی فائی پرسنٹ یعنی سکسٹی فائی سے بھی یئر سے بھی زیادہ ہوں کی ایج ہے تو اگر اس کا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک جو فگر ہے جو سٹیٹسیکل فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے ٹاو ملک ہے جس کی جہاں سکسٹی فائی ایج سے زیادہ لوگ رہتے ہیں وہ اس وقت جپان ہے جپان میں تقریباً ٹونٹی سکس پرسنٹ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اس کے بعد اٹلی ہے اٹلی میں ٹونٹی تھری پرسنٹ سے زیادہ ہیں اس کے بعد جرمنی ہے جرمی میں بھی ٹونٹی ون پرسنٹ ہے پرتگال ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے فن لینڈ ہے ٹونٹی پرسنٹ تھری ہے بلغاریا ہے گریس ہے سویڈن ہے لیٹویا ہے ڈینمارک ہے یعنی یہ سارے ملک جن کا میں نے اس میں سوائی ایشیا کا صرف جاپان ہے کیونکہ جاپان میں بہت زیادہ بہت زبردست قولیٹی لائف ہے اور وہ جس طرح وہ لائف جیتے ہیں تو وہاں کی جو یہ لائف ایکسپیکٹینسی ہے موٹیلٹی ریٹ وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ سارے یورپینز کنٹری ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ ڈیویلپ سٹیٹس ہیں جہاں پہ ایجنگ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اب بالکل اس کی اپوزٹ جائیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ پندرہ سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں یا جن جہاں پہ پندرہ سال سے کم عمر کی جو پاپولیشن ہے وہ دیکھیں کہ دنیا میں ٹاپ کے ممالک کون سے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ نائجر ہے یوگنڈا ہے اور نائجر نائجر میں ففٹی پرسنٹ جو ہے نا ان کی پاپ جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً آپ ففٹین یعنی پندرہ سال سے کم عمر کی پاپولیشن ہے اسی طرح فارٹی ایٹ پرسنٹ یوگنڈا کی ہے انگولا کی فارٹی ایٹ پرسنٹ سیمن پرنٹ سیمن ہے چارڈ ہے فارٹی سیمن پرنٹ سیمن کانگو فارٹی سیکس پرسنٹ ہے ملاوے ہے اس طرح زیمبیا ہے موزمبیک ہے یعنی یہ یہ تمام ممالک وہ ہیں جو کہ افریقہ کے ممالک ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ففٹین پرسنٹ ففٹین یعنی پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ وہاں پہ ان کی ففٹی پرسنٹ پاپولیشن ان کی ہے جہاں تب پاکستان کا تعلق ہے پاکستان میں پیسٹ سال کی عمر کی جو ریشو ہے وہ تقریباً فور پرسنٹ ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ سو لوگوں میں چار لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جن کی عمر پیسٹ سال سے زیادہ ہے یعنی پاکستان میں بھی آپ کو اگر آپ کسی گاؤں میں جائیں تو آپ کو کوئی سیانہ بندہ کوئی بڑا بندہ ناپید نظر آتا ہے اب تو کسی کے خاندام سے آپ پوچھ لیں نہ کہ بھئی عرب کے قرآن میں سب سے بھوہ کہتا ہے جی میں ہی بزرگ ہوں تو آپ بزرگ ویسے بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں لیکن پاکستان ان ملکوں میں ہے آپ حیران ہوں گے پاکستان کے جو پرسنٹیج ہے پندرہ سال سے کام عمر کی وہ تھرٹی سکس پرسنٹ ہے یعنی پاکستان میں بھی اس وقت جو یوت کی ریشو ہے وہ یہ ہے کہ تھرٹی سکس پرسنٹ جو ہے نوجوان اصل وہ ہے جن کی عمر پندرہ سال سے کام ہے اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ اسپیشلی جو ساؤتھ ایشیا ہے جس ساؤتھ ایشیا وہ ہے جس میں ایڈیا ہے پاکستان ہے چین ہے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی جو ون تھرڈ پاپولیشن ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں رہتی ہے اور ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ کو انسکیڈ لیبر افریقہ تو ہے ہی صحیح آپ کے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ پاکستان کے حوالے سے انسکیڈ لیبر اتنی زیادہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ جو ہماری یوت ہے وہ ہمارے کے لیے ہمارے لیے کوئی کوئی اس کے لیے کوئی پروڈکٹیوٹی اس کے لیے ہو کوئی ہمارے لیے کوئی اپرچنٹی ہو ملک کے حوالے سے اس وقت جو یوت ہے ہماری پولیسیوں کی وجہ سے وہ پاکستان میں لابلٹی بن رہی ہے یعنی آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے سکولز میں فارمل ایڈوکیشن میں یونیورسٹیز میں آپ کو بچے نظر آتے ہیں لیکن آپ کو اگر آپ انہیں کہیں کہ وہ سکیل کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی پراپر سکیل نہیں ہے آپ کی کوئی پراپر ریسرچز نہیں ہے یہاں پہ کالٹی ایڈوکیشن کی یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کے پاس یعنی ڈگریز ہیں اور آپ انہیں کہیں کہ جوب کے لیے لوگ جاتے ہیں اور آپ انہیں کہیں سمپل آپ جس جوب کے لیے آئے ہیں صرف اس کی ایک اپلیکیشن ہی لکھ لیں لوگ اپنی اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے یعنی یہ ہمارا لیول ہے ہماری ایڈوکیشن کا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ان چند ممالک میں ہے جہاں کا جو سب سے بڑا جو ہمارا فنانشل آپ کہنے کے جو ہمارے جو ایکنومکس ہے جو سٹینڈ کرتی ہے وہ ہماری ریمیٹنسز کے اوپر کرتی ہے یعنی پاکستان میں جو برین ڈرین ہے یعنی جو بچہ پڑ جاتا ہے جو بچے کی ایڈوکیشن بہتر ہو جاتی ہے اس کی پہلی پروریڈی یہ ہوتی ہے کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں اور وہی آپ اسی ریمیٹنسز کے اوپر ہی پاکستان کو چلا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یورپ کیا کر رہا ہے یورپ اس وقت اپنی اگلے سو سال کی جو اس کی پلاننگ ہے یورپ اس وقت اگلے سو سال کی پلاننگ کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایجنگ ہے ایجنگ کی وجہ سے وہاں پہ یوتھ ان کی دن بہ دن بہت کم ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ سمپل میں آپ کو ایک ملکی مثال دیتا ہوں کینیڈا آپ دیکھیں کینیڈا اس وقت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے رشیہ کے بعد یعنی اب اس کے رکھوے کے اعتباس یعنی مور دن نائنٹی سکس لیک مربع گلومیٹر کا وہ ملک ہے تقریباً ایک کروڑ مربع گلومیٹر کا ملک ہے کینیڈا اور چار پانچ چھے کروڑ اس کی ٹوٹل پاپولیشن ہے آپ اس کی امیگریشن پالیسی کو ذرا ریو کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے جو اس کے انڈیکیٹر بنائے ہیں جو پی آر دیتے ہیں جسے ہم پرمنٹ ٹریزیڈنس کہتے ہیں جو وہاں پہ وہ دیتے ہیں ان کا جو رول انہوں نے بنائے ہیں اس میں جو سب سے مین اڈیکیٹر ہے وہ ایج ہے اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایڈوکیشن کیا ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ کس پروفیشن سے وہ بستا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا جو کریم یوت ہے جو اپنے ملک میں بہت زبر زبردہ سرف کر سکتے ہیں اس تمام یوت کا جو برین ٹرین ہے وہ ان ملکوں میں جا رہا ہے وہ ابھی سے جو ہے نا وہ اس کی پلاننگ اس طرح یورپ کر رہا ہے کہ جو آپ کے سہو تیشے آپ یہ دیکھیں کہ جا کہاں سے رہا ہے سب سے زیادہ جو آپ کا برین ٹرین ہے وہ انڈیا سے جا رہا ہے بنگلہ دیشتے جا رہا ہے پاکستان سے جا رہا ہے سری لنکا سے جا رہا ہے یعنی یہ سہو تیشیہ ہے کہ جو آپ کا سب کانٹیننٹ کا علاقہ ہے سب کونٹیننٹ میں سب سے زیادہ آپ کا برین ٹرین جو آپ کا بہترین آپ کا�ی ہے وہ اس وقت یورپن کنٹریز میں جا رہا ہے یوکے میں جا رہا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یوکے میں جو اس وقت سب سے بڑی انڈسٹی ہے وہ انٹرنیشن اوورسیس سٹوڈنٹ کی ہے اسٹریلیا کے بھی اسی طرح ہے جو اس ایڑیا کے سٹوڈنٹ جو ہے اسٹریلیا میں پڑھنے جاتے ہیں کینیڈا میں جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں یوکے میں جاتے ہیں ان میں نائنٹی پرسن سٹوڈٹ وہ ہوتے ہیں جو واپس اپنے ملک میں نہیں آتے وہ وہیں پہ سیڈل ہو جاتے ہیں بعد میں ان کی فیملیز بھی وہاں پہ سیڈل ہو جاتی ہیں تو یہ ساری جو صورتیال ہے آپ دیکھیں کہ آنے والے وقتوں میں ضرورت ہے سمر کیا ہے کہ ان ملکوں میں سپیشلی جو ساؤتھ اسیہ کے ملک ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی یوت کو جو اپنا برین تین ہے جو اس یوت جو اس وقت ان کے لیے لیابیلٹی بن رہی ہے ان کے لیے کوئی سکل پروگرام بنائیں ڈیمانڈ سپلائی کی بیسز کے اوپر آپ وقت کریں آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے کس طرح کی آپ کو اپنا سکل لیبر چاہیے اس حوالے سے آپ اس کی سرٹیفکیشن کریں اس طرح کے ریسورسیں جنریٹ کریں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ وہ تمام جو آپ کا جو آپ کا سکل یوت ہے وہ سارا یوت آپ کا جو ہے نا وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں یورپن کنٹری میں جا رہا ہے اور یورپن کنٹری بڑی زبردست طریقے سے اور بڑی پلیننگ کے ساتھ کیونکہ وہ تو ایجنگ کا شکار ہے میں وہاں پہ ایک بڑا ہماری ایک بچی جو ہے وہاں پہ اٹلی میں پی ایڈی کر رہی تھی تو کوورٹ کے دوران میں میری ان سے بات ہوئی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہر ایج کے لیے سائیکل ہے یعنی وہاں پہ سائیکلنگ کرنا اگر کوئی ایٹی پلس ہے تو اس کی اپنی سائیکل سائیکل پہ لوگ چلتے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہی تھی بھائی جن یہاں پہ تو لگتا ہے کہ ازرائیل جو فرشتہ ہے اس کا کوئی آنے جانے کا کوئی چکر نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں یہ سب سے امپورٹن بات جو کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی یوت کو بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ جو اس وقت گورنمنٹ کے کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہیوموری سورس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے سب سے زیادہ گورنمنٹ کی جو اس وقت پولیسی ہونی یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو یوت ہے اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگلے دس سال میں آپ نے اس یوت کے اس پوٹینشل کو اگر آپ نے پروپر اس کو لابیلٹی بنا دیا تو آپ تباہی میں جائیں گے اگر آپ نے اس کو پوٹینشل بنا لیا اور اس کو ایک پروڈکٹیو اور سکل لیبر بنا لیا تو پاکستان کو الحمدلہ ایک ترقی آفتہ ملک بنانے سے کوئی نیرو ساتھا. Thank you very much.